اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اپنے قومی شاعر حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی شورہ آفاق نظم پرندے کی فریاد پڑھیں گے یہ نظم انہوں نے خاص طور پر بچوں کے لیے لکھی ہے شکاری کے قفس میں قید پرندہ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاری وہ سب کا چہ چہانا آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونس لے کی آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانا آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے پاس میں کیا بدنصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی دہیں وطن میں میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہس رہی ہیں آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہس رہی ہیں میں اس اندیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں در ہے یہیں قفس میں میں غم سے مر نہ جاؤں جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے تکتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے